بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی برزا لائف کو آپ ساتھ میں ہیں آپ کو بھائی آج جوازات کیکلیٹس بیان آ چکا ہے اس چیز کے مطلق الحمدللہ میں کہوں گا بھائی کہ یہ چیز تو کلیر ہوئی ہمارے تمام تر جو پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہیں کوئی بندہ اس کے مطلق کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے یعنی کہ اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی مخصوص رائے نہیں تھی آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی کسی بھی نیوز چینل کے اوپر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ اگر ہم بات کریں اگر خروج نہائی کے مطلق یعنی کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اکثر بندوں کے خروج نہائی لگتے ہیں جیسا کہ آج سے گالباً چھ ماہ نہیں گالباً چھ ماہ میں نہیں گزرے چار پانچ ماہ پہلے ایک بندے کا خروج لگائی اکام ایکسپائر ہوئے تھے اس نے سواتھ کھانے سے خروج لگوایا تھا تو اس کو بس صرف بارہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اگر بات کریں یعنی کہ جوازات کے بیان اگر پڑھتے تھے ہم تو وہاں پر سارتن آتا تھا کہ سارتن ہوتے ہیں جی خروج نہائی کے بعد تو ابھی ایک لڑکے کا خروج لگایا جی یہاں پر اور اس کا دو ماہ ہی کامہ بڑا ہوا تھا اور اس کا خروج نہائی لگ کے اس کے نمبر جو اس کا اور اپشر میں بھائی اس کا ویزا ایکسپائر ڈیٹ بھی آ چکے یعنی کہ پورے دو ماہ خروج لگنے کے بعد ساٹھ دن اسے دیئے گئے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے اچھا بات یہ ہے بات جو میں کرنے والا ہوں ساٹھ دن یا بارہ دن بارہ دن اس بھائی کو کیوں دیئے گیا تو اس کو تو ایک آمہ ایکسپائر تھے سوارت کھانے کے تھو اس کا خروج لگا تھا اور اس کو اس لیے دس بارہ دن پتہ دن کا ٹائنگ دیتا ہے ان بندوں کو کہ بھائی یہ اپنا لیندن کلیر کریں اور یہاں سے چلے جائیں چند دن کے اندر ہی جو ساٹھ دن والا معاملہ ہے نا اس کے اوپر تھوڑی بات سمجھنے والی ہے میں ابھی آپ کو بھائی سمجھا دیتا ہوں ایک بندے کے طرف سے جوازات کو سوال کیا گیا ہے کہ میری فیملی یہاں پر مقیم ہے تو میں ان کا خروج نہائی لگا کر ان کو بھیجنا چاہتا ہوں افصیل کے ساتھ اس بندے کو یہ بتا ہے کہ آپ کی فیملیز ہو یا کوئی بندہ ایسا ہو جو یہاں پر مقیم ہے جب وہ خروج نہائی یہاں سے لگوانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اقامہ دو ماہ پڑا ہو دو ماہ سے زائد ہی ہو پانچ سات دن دس دن ٹھیک ہے جب وہ خروج نہائی اپنا لگوائے تو اس کو اس ٹائم ساٹھ دن ملیں گے اچھا اس دوران ہوتا کیا ہے اگر آپ بولیں کہ میرا اقامہ بھی پندہ دن رہ گیا ہے یا پانچ دن باقی بچا ہوا ہے تو میں خروج نہائی لگوائے لیتا ہوں تو پھر بھائی آپ کے خروج نہائی لگے گا اور وہ خروج نہائی لگے گا لیکن آپ کو ساٹھ دن کی جو مدد ملے گی نا اس کے بھائی آپ سے پیسے لیے جائیں گی ورنہ آپ کے خروج نہائی نہیں لگے گا جی یہ بات تھنزن والی ہے یعنی کہ آپ کا اقامہ دس دن بڑا ہوا ہے آپ بول رہے ہیں میں ابھی خروج نہائی لگوائے لیتا ہوں ساٹھ دن کی مدد مجھے مل جائے گی یعنی کہ دو ماہ مل جائیں گے دو ماہ یہاں پر میں جو بھی کرنا ہوگا اپنے جو بھی مسائل وغیرہ یا جو بھی کرنا ہوگا کروں گا اس کے بعد چلا جوں گا تو بھائی آپ کا اقامہ دس دن کا آپ کا خروج نہائی ساٹھ دن کی مدد آپ کو نہیں ملے گی اس کے لیے بھائی آپ کو اوپر والے جو پچاس دن ہوں گے ان کی فیز پے کرنی ہوگی یہ کلیر بات ہو چکی ہے جی کوئی بھی اگر بھائی خروج نہائی کے اوپر جانا چاہتا ہے تو وہ اقامہ دو ماہ یا اس سے زائد پڑا ہو تو خروج نہائی لگوائے ورنہ اگر آپ کا اقامہ کام ہے تو آپ کو فیز پر پے کرنی ہوگی نہیں تو بھائی آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا اور اگر لگا بھی تو آپ کو صرف وہی دن دیے جائیں گے جو آپ کے اقامے میں باغی ہوں گے یہ کلیر بات ہو چکی ہے جی جوازاد کی طرف سے خروج نہائی کے متعلق یعنی کہ ساٹھ دن پندرہ دن یہ کوئی بچ بولتے ہیں کتنے دن یہ بھائی آپ کی مسئلہ کلیر ہو چکا ہے